اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فعظیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھ نہیں ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں جویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مساج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لیں اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صاحبہ بارہ سو صاحبہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے جن میں پانچ سو جہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زورداد اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عزیم حکمت عملی اختیار کیا ہے ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خوراسان وغیرہ کے طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحت کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہیں یا فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے سب سے متاثر ہوتے ہیں ان کی مزاج میں وہ کہا جی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت عالی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالعات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادگت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادگت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب بجان یہ ان لوگوں کی بعت جو ہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہردار کی حیثیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نمبر انہیں تو معلوم تھا فقم ابدیو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نمبر اسی حکمت سے جس حکمت کے تیہر حضرت عمر نے یہ چھاؤنیا آباد کی تھی دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر لی تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیرا و مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے محاصنے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈمائن دے تھے اور اس سے حضرت علی صلاح ہو گئی تھی اور تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین ہیں عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہوں جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اب جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مارو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک ناک میں شہید ہوئے جنگ جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویہ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتا ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستہ میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیس تھا ہے جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے ہیں اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فرحہ میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے کہا نہیں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانی یہ ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر عذابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرآن وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں برابطے ہیں بہرحال جو بھی بات تیار ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیار تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن نعاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی امانت انہوں نے کھڑے ہوکے کہہ دیا میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن نعاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اس باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر قرار دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت انہوں نے تحکیہ کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا عمر بن نعاص بھی کافر ہو گیا سب کافر حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم انہوں کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں انہوں تو کوئی کافر نہیں کیا تھا بہرانہ انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم ہوئے اور یہ بات ہم آپ کو کہ یہ لوگ جسا کہ اکھرم بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والی تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر ہوں بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو دباب دل میں بیٹھ گئی جو زندگی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جام میں مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو تو خنجر بلگ مارو انہیں اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ برو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے کی شہید کرنے کی نہیں پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس کو اب یہ بات اللہ کی طرح سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگر ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر وار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئی عمر بن ناس اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے جہاں دا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے جنوں شہید ہوئے